بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کریشی کو سائفر کیس میں دس سال کی عدالت کی جانب سے قیدے با مشکت سزا سنائی گئی ہے اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور شاہ محمود کریشی ان کو جیل سپریٹینڈنٹ کی جانب سے کون سی مشکت دی جا سکتی ہے چونکہ جو بھی قیدے با مشکت میں ہوتا ہے اس کو جیل کے اندر کام تو کرنا پڑتا ہے جو بھی اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں اس میں انوال کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے میاں نواز شریف کے حوالے سے تو میاں نواز شریف کو جب قیدے با مشکت ہوئی تھی تو ان کو کورل اخبت جیل میں اپنی ہی بہرک میں صفائی کا کام دیا گیا تھا وہ خبر بھی میں نے بریک کی تھی اس وقت جب میری عالی حکام سے بات ہوئی کہ یہ تو بڑی نامناسب سی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو اور سابق وزیراعظم کو آپ نے جیل میں صفائی کا کام دے دیا ہے تو ان کی جنب سے ایک بڑا واضح طور پر موقع سامنے آیا تھا کہ اگر ان کو پڑھائی کا کام دیا جاتا کسی اور کچن کا کام دیا جاتا یا کوئی اور سزا دی جاتی تو اس میں سیکیورٹی ایشوز ہیں اتنے بڑے لیڈر ہیں اگر کوئی قیدی بتمیزی کر دیتا ہے اگر کسی جگہ پر کوئی سیکیورٹی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں یہ ایشو جو ہے وہ ریز ہوتا ہے تو اس چیز کو مدندہ رکھتے ہوئے ہمیہ نواز شریف کو جو تھا ان کی اپنی بہرک کی صفائی کا کام دیا گیا تھا اسی طرح اگر سزاؤں کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو سخت وقت گزرا ہے وہ پیپرز پارٹی کے لوگوں پر گزرا ہے ان سے فوٹبال بھی سٹیچ کروائے گئے ہیں ان سے کلین بھی بنوائے گئے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر جو سزای آفتہ قیدیوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی پہنائے گئے ہیں اور اسی طرح جیل میں انتہائی سخت طریقے سے رکھا گیا ہے اب سائفر کیس میں جو دس سال کی قیدے با مشکت ہوئی ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں مختلف آپشنز موجود ہوتی ہیں کسی بھی جو بڑا لیڈر ہے عام قیدی کو تو کوئی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے اس کو کچن میں کام دیا جا سکتا ہے وہ صفائی کا کام کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیگر جو کارپٹ فیکٹی ہے اس میں رکھا جا سکتا ہے کمبل بنانے کی فیکٹی ہوتی ہے جیل کے اندر اس میں رکھا جا سکتا ہے اسی طرح جو قیدی ہیں با مشکت کے ان کو پنجا لگتا ہے سرکاری جو جیل کے افسران ہیں ان کے گھروں میں بھی صفائی کا کام دیا جاتا ہے یا کسی بڑے قیدی کا مشکتی رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح اور بھی دیگر کافی ساری ایسے ہی سزائیں ہیں چونکہ جیل کے اندر رکھ کے ان سے کام لیا جاتا ہے عدالت کے حکم پر تو جیسے ہی جیل میں ورنٹ محصول ہوتے ہیں سپریٹینڈنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ فوری طور پر سزا کا فیصلہ کرے کہ کون سی سزا جو ہے وہ سزا یافتہ قیدی کو دی جانی ہے تو اسی طرح یہ جو دونوں قیدی ہیں یہ دونوں چونکہ پولیٹیکل فگر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ پہلے وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بانی پی ٹی وزیر ایزم پاکستان بھی رہ چکے ہیں تو اس کے لیے جو سپریٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا اگر ان کو پڑھائی کا کام دیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی طالع بیلم قیدی جو ہے وہ باتمیزی کر دے گا پھر ایک ایشو بن جائے گا اگر ان کو کچن میں رکھا جاتا ہے کہ وہ ہیلپ کریں کک کی یا وہاں پہ آٹے کے پیڑے بنائیں یا کوئی دیگر کام جو دیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی قیدی باتمیزی کریں تو پھر ایشو ہو سکتا ہے وہاں پہ کارپیٹ فیکٹری ہوتی ہے وہاں پہ فوٹبل کی سٹیچنگ ہوتی ہے فرنیچر کا کام ہوتا ہے کمبل بنانے کا کام ہے دیگر اس طرح کے اور کافی سارے کام ہیں یعنی گارڈنر کے طور پہ بھی کام لیا جا سکتا ہے ہارسپیٹل میں جو ہے وہ ایزے نرسنگ اردلری کا بھی کام لیا جا سکتا ہے تو یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو عام قیدی ہوتے ہیں جن کو سزا ہوتی ہے اور قیدے بامشکت ہوتی ہے اب فیصلہ تو سپریٹینڈنٹ جیل ڈیالا صدوڑیج کی جانب سے کیا جانا ہے کہ کون سی سزا دی جائے گی جیسے ہی ورنٹ موصول ہوں گے تو ان دونوں جو پولیٹیکل فگرز ہیں جو بڑے نام ہیں ان کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے گی کیا سزا ان کو دی جائے گی یہ فیصلہ سپریٹینڈنٹ جیل کریں گے عموما ہوتا یہی ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تو وہ اپنی بہرک میں علامتی طور پر وہاں پر موجود رہتے تھے سفائی تو ان کے جو مشکتی تھے وہ کرتے تھے اگر بانی پی ٹی اے کی بات کریں یا شاہ محمود کریشی کی بات کریں تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کوئی سی طرح کی سزا تجویز ہوگی چونکہ دونوں بڑے نام ہیں اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی قیدی باتمیزی کر دیتا ہے کوئی پتھر اچھال دیتا ہے کوئی گالی دیتا ہے تو یہ جیل کی سکیورٹی پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں پھر سپریٹینڈنٹ جیل کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی اے ای کا ایک وطیرہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی چھوٹے سے ایشو کو بہت بڑا ہائلائٹ کر کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو اب سپریٹینڈنٹ جیل کا امتحان ہے کہ اگر کیا وہ میاں نواز شریف کی طرح جو اس وقت سپریٹینڈنٹ جیل اجاز اسگر کی جانب سے ایک سزا تجویز کی گئی تھی کہ وہ جیل کے اندر رہے کہ ان کے کاغذات میں لکھا گیا تھا کہ اپنی بیرک کو صاف کریں گے تاکہ کوئی سکیورٹی ایشو نہ ہو یہی سزائیں جو ہیں بانی پی ٹی ای کو اور شاہ محمود کریشی کو دی جائیں گی یا کوئی اور سزا تجویز کی جائے گی لیکن اس میں اس چیز کو ضرور مدنے در رکھا جائے گا کہ کوئی سکیورٹی ایشو نہ ہو